جزیرہ دل عرب کے سہراؤں میں پیدا ہونے والی اجوہ خجور کو خجوروں کی سردار کہا جاتا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہ خجور دوسری خجوروں کی سردار کیسے بنی؟ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک حبشی جس کی ناک موٹی آنکھیں چھوٹی اور رنگت سیاہ تھی جب وہ چلتا تو اس کی چال میں لنگڑا ہٹ نمائی نظر آتی بولتا تو زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی اور اس زمانے کے حساب سے وہ غلام ابن غلام بھی تھا ایک دن وہ ایک باق کے جھاڑ جھنکار سے خجوریں چننے میں مصروف تھا یہ خجوریں نہ تو نرم تھیں اور نہ ہی ذائقے کے لحاظ سے باقی خجوروں سے مختلف تھیں جبکہ اس خجور کے پھل کا رنگ گہرا اور دانا بہت چھوٹا سا تھا اس حبشی کی چھولی میں آنے والی خجوریں اس باق کا آخری پھل تھا وہ حبشی شہر میں ان خجوروں کو فروغ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو سکیں اور وہ ان پیسوں سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے اگر بازار میں کوئی ان خجوروں کا طلبگار یا خریدار نہیں تھا وہ بازار کے بیچ و بیچ پریشان حال کھڑا تھا کہ اسی اثنا میں اسے ایک آواز سنائی دی کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ اے حبشی یہ خجور تو تجھ جیسی کالی اور خوشک ہے اس خجور کو اس بھرے بازار میں کوئی دیوانہ ہی خریدے گا یہ بات سن کر اس کال حبشی کے دل پر ایک خیس لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اور محبوب ترین صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین میں سے ایک جناب بلال حبشی جو کہ حبشی ہونے کے ساتھ ساتھ غلام ابن غلام تھے خجوریں چھولی میں سمیٹ کر وہیں بیٹھ گئے ایسے میں وہاں سے اس ہستی کا گزر ہوا کہ جو آج بھی کروڑوں ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے جس نے مسکینوں کو عزت بکشی وہ کہ آج بھی جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے جی ہاں وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کے سرطار ہیں آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے جھولی کھول کر سب ماجرہ کی سنایا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کے جانے برخی انور موڑا اور آواز لگائی لوگو یہ خجور اجوہ ہے یہ دل کے مرز کے لیے شفا ہے یہ مالی خولیا کے لیے شفا ہے یہ ستر امراض کے لیے شفا ہے اور لوگو یہ خجوروں کی سردار بھی ہے پھر یہ کہہ کر آپ نے بس نہیں کیا بلکہ مزید فرمایا کہ جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے نبی پاک کا یہ فرمانہ تھا کہ یک لخت وہاں کا منظر بدل گیا وہ بلا رضی اللہ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا اور وہ پریشان بیٹھا تھا اب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب کو بھی مل کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار اپنے محبوب کی عظمتوں کے صدقے دنیا بھر کے دکھی دل مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والے اس صدقہ اجاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھیں نیٹ پیک ویڈیوز ناظرین اگرامی انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے راوی لکھتے ہیں کہ لوگ جناب بلال رضی اللہ عنہ کی منتیں کرتے اور ان کے پیچھے بھاگتے نظر آئے کہ ہمیں اجوا خجور دو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمان مبارکہ قصد کا آج بھی خجوروں کی سردار کہلاتی ہے وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ جناب بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے نکلنے والی وہ خجور ہر سال کروڑوں عرب و انسان تبرک سمجھ کر کھاتے ہیں آج بھی مدینہ و مکہ کی گلیاں اور بازار اجوا خجور کی خشبو سے مہک رہے ہیں اور آج بھی وہاں جانے کی حسرت کرنے والی کروڑوں آنکھیں خود پر کرم ہونے کی منتظر ہیں اللہ کریم آپ اور ہم سب کو اسی مدینہ و مکہ کی موطر ہوا میں سانس لینے کی نعمت کا موقع عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا موسیقی